ہلو فرینڈز ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل آج کی ویڈیوز میں ہم لے کے آئے ہیں تھرڈ پارٹ جو کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دو پارٹ بنا لیا ہے اپنے ایک کومرس لیب سائٹ کے جو یہ ہے دوستو ہم نے فرسٹ پارٹ میں ہم نے فرسٹ نیوگیشن تیار کیا تھا اور سیکنڈ پارٹ میں سیکنڈ نیوگیشن آج تھرڈ پارٹ ہے دوستو تو تھرڈ پارٹ میں ہم تھرڈ نیوگیشن تیار کرنے والے ہیں تو دیرے دیرے ہم یہ پوری کمپلیٹ ویب سائٹ کا ٹیوٹوریل آپ کو پروائیڈ کریں گے دوستو تو چلتے ہیں اپنے سبلین ٹیکسٹ ایڈیٹر پہ جہاں ہم لوگ اس ویب سائٹ کا کوٹ لکھ رہے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کل تک کا ورک کیا ہے اور آج ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں ایش ٹی ایمل کا ٹیگ لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے دو نیو تیار کر کر لیے تو ہم تھرڈ نیو لکھیں گے تھرڈ نیوگیشن تیار کرنے کے لیے ہم ایک نیو ٹیگ لیں گے اور اس میں دوستو کلاس پروائیڈ کر دیں گے ہم نیو تھری دوستو ہم نے نیو ون لیا تھا تو نیو ون نیو ٹو لیا تو نیو ٹو اب نیو ٹری کلاس پروائیڈ کر دی ہے دوستو اب اس کے اندر ہم لیں گے ایک ان ارڈر لسٹ اس کے اندر ہم دوستو لسٹ لیں گے اور لسٹ میں دوستو ہم ایک اینکر ٹیگ پروائیڈ کر دیں گے اینکر ٹیگ میں دوستو ہم ہیز اس سے بہار آئیں گے اور یہاں پر دوستو ہم ایک آئیکن دینے والے ہیں آئیکن کے اندر ہم آکے کلاس پروائیڈ کر دیں گے اور ہم کلاس کس کا دیں گے دوستو فا فا ہوم کا جو ہوم کا آئیکن ہوگا تاکہ ہم جیسے بھی اس ہوم پر کلک کریں تو ہم اپنے ہوم پیج پر آ جائیں دین دوستو اس کے نیچے آئیں گے اور اس کو پہلے کوپی کر لیتے ہیں یہی ہم تھری ٹائم پیسٹ کریں گے اور ہمیں بس چینجز کرنا ہوگا تاکہ ہم چینجز کر لیں ایک سیکنڈ ہم اس کو تری ٹائم پیسٹ کر لیتے ہیں اور ہم یہاں پر ہوم کی جگہ ہم چینجز کر لیتے ہیں اور جہاں پر ہم نے آئیکن کلاس دیا ہم اس کو چینج کر لیں گے تو ہم ہوم کی جگہ یہاں اب بوئیس لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کا ہوم کو ایف ایف یوزر دے دیتے ہیں یا اینڈ نیچے آئیں گے اس ہوم کو یوزرز دے دیتے ہیں جیس یوزرز میں دوستو ہم لوگ کیا کریں گے اس کا جو ہم نے دیا ہے ہوم اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ایسا سیریز دوستو ہم اب اس کے نیچے آتے ہیں اور اس کے نیچے ہم ایک اور ایلائی ٹیک لیں گے دوستو اس ایلائی ٹیک میں ہم اندر ہی ایک اور ایلائی ٹیک لیں گے ابھی میں دکھاتا ہوں ان کو ایچاری ایف اور اس کو ہم دے دیتے ہیں ہیس اور اس کے اندر ہم نکھ لیتے ہیں دوستو ہم اس کے اندر آئیکن ٹیک دیتے ہیں اور آئیکن کے اندر کلاس پروائیڈ کر دیتے ہیں فا فا اور دوستو اس کے اندر ہم فا فا دیتے ہیں اینکر لکھتے ہیں دوستو سوری اینکر لکھنا ہے دوستو ہم اس کے باہر آئیں گے اور ہم یہاں دوستو چاہاں ہم نے ہمارا آئیکن ٹیک ختم ہو رہا ہے اس کے باہر لیں گے ہم ٹوئیس اب اسی کے آگے ہم ایک اور آئیکن لیں گے دوستو اسی کے اندر ہمیں آئیکن بنانے ہیں ٹوئیس میں ہمارے بہت طریقے ٹوئیس ہوئیں گے تو ہم کلاس پروائیڈ کر دیتے ہیں جیسے فا فا یو سب سے پہلے ہم دے دیتے ہیں اسے کررڈ ڈاؤن فا فا کررڈ ڈاؤن اور اب اس کے باہر اس لائی کے اندر ہی ہم دوسرا آئیکن لیں گے تو ہم یہاں لائی کے اندر ہی جیسے انکر ٹیک ختم ہو رہا ہے دوستو اس کے اندر ہی ہم ایک اور انکر ہم پہلے ان اوڈر لیشت لیتے ہیں دوستو تو پھر اس کے اندر کیا کرتے ہیں لیشت اور اب اس میں ہم لیشت کے اندر ہم لے سکتے ہیں جو یہ دونوں کوپی کی ہیں اس کو دوبارہ کوپی کر لیتے ہیں اور ہم سیم وی پیشٹ کر دیں گے تو ہم نے یہ تینوں لیشت کوپی کی اور یہاں پر دوستو ہم اس کے جسٹ اندر جو یہ لائی لیے ہیں ہم اس میں پیشٹ کر دیتے ہیں تو دین دوستو اب ہمیں صرف چینج کرنا ہے جو ہم نے کلاس نیم ہے ہمیں کلاس نیم چینج کر دیتے ہیں یہاں پر ہم کلاس کلپ پورٹ دے دیتے ہیں اور یوزر کو ہم لوگ کر دیتے ہیں یوزر کو چینج کر کے سر کی لوگ کر دیتے ہیں اور یوزر کو چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے سیم کوپی پیشٹ کر دیتے ہیں اب اس کی جگہ ہم لوگ کر دیتے ہیں گیوز اب یہاں پر جو ہم نے نیم دیا ہے جو اینکر ٹیپ اس کو بھی ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم سب دے دیتے ہیں اسے دوستو آئرین وودن یا پلاسٹک دے دیتے ہیں دوستو پرسٹ وودن کر دیتے ہیں اور ہم کی جگہ کر دیتے ہیں وودن دوستو ہم اس کے نیچے یہ ہمارا یہاں تک تو ہو گیا دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ری فریس کرتے ہیں چلتے ہیں براوزر پر ایک بار دیکھتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں تک ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہمیں آگے کرنا کیا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں تو یہ ہمارا یہ تینوں سو کریں دوستو تو چلتے ہیں اپنے سبلین ٹیکسٹ ایڈیٹر پر اور یہاں پہ ہم دوستو ایک اور انیر ایٹر لیشٹ لیں گے تو اس کے لئے ہم پہلے کوپی کر لیتے ہیں دو لیشٹ کو اور ہم آئیں گے ہم اس لیشٹ کے باہر نکلیں گے اور یو ایل سے اوپر ہم دونوں لیشٹ کو کوپی پیشٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو چینجز کر لیتے ہیں کلاس نیم چینج کر دیتے ہیں اور کلاس نیم کو ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں کلینڈر چیک ٹوٹ اور پلاسٹک کی جگہ ہم دے دیتے ہیں دوستو اس پیسل اور فرظ یا سپیسل جو بھی آپ دینے چاہتے ہیں کچھ بھی دے سکتے ہیں اس پیسل اور فرظ اور آئیںن آئرن کی جگہ تک ہم یہاں سے پھر چينج کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم دوست دیں ہم اگر ہم کچھ سرچ کرنا ہے یا آپ سرچ بھی لیکھ سکتے ہیں میں نے find دیکھا ہے اور یہاں پر ہم لوگ pass name change کر دیتے ہیں search then اس کو save کرتے ہیں اور چلتے ہیں style.css file پہ وہاں پہ اپنے جو css add کرنے کے لئے ہمیں styles provide کرنے پڑے گی سب کے، چکے 씩ے نیچے تو دوستو اب ہم �� 2 تک ہمارا ہو گیا تھا اب نیو 3 کے اندر آئیں گے اور نیو 3 کے ہمیں css provide कرنے پڑے گی تو سب سے پہدا ہم نیو 3 اور نیو 3 کے ہم css پروائیڈ کریں گے اس کے اندر ہم دے دیتے ہیں اس کو width 100 and اس کی height پروائیڈ کر دیتے ہیں دوستو height میں اس کو دے دیتے ہیں 70 pixels and اس کے line height 70 pixels then اب اس کے باہر آئیں گے دوستو اور ہمیں اب نیو 3 کے اندر جو بھی icons ہیں اس کو ہمیں css پروائیڈ کرنے پڑے گی تو ہم .nav3 لیکھیں گے اور ul کے اندر unordered list کے اندر جو list ہے اور اس کے اندر icons ہیں یا یا جو پہلے ہم unordered list کو css پروائیڈ کر دیتے ہیں then ہم اس کے سب کو میک کر کے دینا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم جو list ہے list ہے اس کے لن کر دیتے ہیں اور اس میں آتے ہیں نیچے اس کو text align کر دیتے ہیں center اس سے باہر آتے ہیں fit.nav3 unordered list unordered list کے اندر li جو list ہے ہماری اب اس کو css پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کو display none یا flags آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں display ہم لوگ اس کا inner line کر دیتے ہیں inner line block تو then دوستو width آپ اپنے حساب سے جتنا بھی دینا چاہے دے سکتے ہیں میں نے 150 دے دیا pixels and اس کے نیچے ہم اس کو position دے دیتے ہیں position absolute دے دو یا آپ relative دے سکتے ہیں میں نے relative دیا چھلیے اب اس کے نیچے چاہتے ہیں z index z index دوستو 99 دے دیتے ہیں اور then اس کو تھوڑا scroll کر لیتے ہیں تاکہ آپ سب کو اچھے سے دیکھیں نیچے آتے ہیں اور اب ہم دوستو nav3 unordered list کے اندر جو ہماری list list کے اندر تو anchor tag ہے اس کو ہم css provide کرتے ہیں ایک second دوستو اس کو پر anchor ڈک لیتے ہیں list کے آگے a اب ہم a جو anchor tag اس کو css provide کرتے ہیں اس کو text decoration ہے اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں done text decoration none then اس کے نیچے آتے ہیں ہم اس کو color provide کر دیتے ہیں دوستو color آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں میں black دے دیتا ہوں and اس کے نیچے آئیں گے دوستو ہم لوگ اس کو provide کر دیتے ہیں flex font weight font weight دے دیتے ہیں sorry font weight 15 then اس کے نیچے آتے ہیں اور اس کو display کر دیتے ہیں block دوستو یہاں تک ہمارا ہونے کے بعد ہم اس کو save کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے browser پہ ایک بار اس کو refresh کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے work کیا ہے اس سے یہ response تو دوستو یہ جو ہمارا جو ہم اس پہ iron جو ہم اس پہ click کریں تو یہ اوپر دکھا رہا ہے تو ہمیں اسے تھوڑا css provide کرنے تاکہ یہ ہمارے اندر آ جائیں then ہم اس پہ click کریں تو جا کے ہمارا css وہ ہمارا display ہو تو then اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم آئیں گے nav 3 کے اندر unorder list unorder list کے اندر list دوستو list میں جو anchor tag اس کو ہم دوستو hover provide کرتے ہیں ایک سیکنڈ hover hover اب اس کے اندر آئیں گے دوستو ہم hover جو اس کا دوستو color ہے hover کرنے پہ اگر اس کا color change کرنا چاہتے آپ color دے دیجئے color ہم دون wear اس کے اندر ہم دے دیتے primary then نیچے نیچے آتے ہیں اور اب دوستو hover ہم نے provide کر دیا جیسے ہم اس پہ hover کرتے ہیں تو ہمارا primary color جو بھی ہم نے پہلے ہی decide کیا ہے تو وہ ہمارا show ہوگا then nav 3 and unordered list اس کے اندر بھی دوستو unordered list list آئیکن کو جو ہمار آئیکن دیا ہے اس کو ہم لوگ css provide کرتے ہیں اور اس کے جو color ہے اس کو بھی دے رہے دیتے ہیں wear اور آپ primary secondary دینا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں میں نے primary دیا ہے primary secondary آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں مرچ then ہم اس کے نیچے چلتے ہیں ہم اس کو margin دے دیتے ہیں 0 pixels and 5 pixels تو اس کو دوستو ہم لوگ save کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے براوزر کی طرف تو دوستو دیکھتے ہیں کیا changes آئے ہیں اور اس کو refresh کرتے ہیں page کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے colors تھے اب اس میں changes آچکے ہیں جو بھی پہلے دکھا دیتے ہیں اب دیکھو دوستو ایک بر nav 3 کے اندر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں unorder list اندر بھی 3 unorder list اب اس کو css provide کرنے آلے جیسے اندر list اس کے اندر unorder list ہے اس کو css provide کریں دوستو اس کے لئے چلتے ہم اپنے پیج پہ style load css and simply اس کو ہم لگ css provide کر دیتے ہیں nav 3 unorder list کے اندر بھی unorder list ہے دوستو and اس کو css provide کریں گے تو اس کو دوستو position دے دیتے ہیں position دوستو آپ absolute دے دیجئے اس کے نیچے آتے ہیں اور اس کو لوگ دوستو top سے ہم لوگ 70 pixels دے دیتے ہیں and اس کے نیچے left سے دوستو 0 pixel کر دیتے ہیں then اس کے نیچے آتے ہیں and اس کو display کر دیتے ہیں دوستو none تو اس کو دوستو ہم لوگ save کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے browser کی طرف دیکھتے ہیں کیا effect آیا اور دوستو browser اس کو refresh کرتے ہیں page کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا جو ہماری responsive website تھی اس کی طریقے سے سو ہو گیا but ہم اس پہ کلک کریں تو ہماری list تیار ہونے چاہے جس طریقے سے ہماری website دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اس پہ کلک کریں تو یہ ہمارے items ہمیں صفح ہو ہونے چاہہے تو چلتے ہیں اپنے subland text editor پہ اور css پہ اس کو apply کرتے ہیں then دوستو ہم اس کو دے دیتے ہیں nav dot nav sorry class میں css provide کرنے تو dot nav three unorder list کے اندر unorder list دوستو ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں list کے اندر css provide sorry background color white دے دیتے ہیں background color کے بعد دوستو ہم اس کو دے دیتے ہیں border bottom سے one pixel solid اس color provide کر دیتے ہیں solid کے بعد primary then دوستو اب اس کے نیچے آئیں گے اب اس کو css apply کرتے ہیں جو ہمارا hovers provide کرتے ہیں sorry nav three unorder list کے اندر جو list ہے is اس میں دوستو ہم css apply کرتے ہیں hover and and 1 second دوستو horse کا gemis 1 second اور اس کو بلوک کر دیتے ہیں دوستو اس کو کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے براوزر کی طرف تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو ریفریس کرتے ہیں اور اب ہمارا ٹویس پر ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اب ہمارا کمپلیٹلی ورک ہو چکا ہے جو نیویگیشن 3 میں ہمارے ویف سائٹ میں ہو رہا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اور کل کی ویڈیو میں ہم پھر آگے کا لے کے چلیں ہم آپ کو کمپلیٹلی پوری ویب سائٹ سٹیپ بائی سٹیپ تیار کروائیں گے دوستو آج کیلئے اتنا ہی تھینکیو دوستو اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے تھینکیو دوستو جائیں جائے بھارت